سواغت ہے آپ کا آن لائن شاپنگ چینل پر یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے لائک سبکرائب اور شیئر بھی کریں جو آپ نے سنا ہوگا اجوہ کھجور کی گھٹلی کا پورڈر آپ نے یہ ہے وہ ایک ایسی آئیٹم تو یہ اجوہ کھجور کی گھٹلی کا پورڈر کس کام میں آتا ہے اور اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے یہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ لوگوں نے یوٹیوب کو پر ویڈیو تو بہت ڈالی ہوئی ہیں اجوہ کھجور کے فائدے بھی بہت سارے لوگوں نے بتائے ہوئے لیکن اس کا یوز کرنے کا اور اس کے کس طرح سے فائدے ہوتے ہیں کیا فائدے ہوتے ہیں کیسے یوز ہوتا ہے اس کے بارے میں لوگوں نے نہیں بتایا ہے تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اجوہ کھجور کی گھٹلی کے پورڈر کے بارے میں یہ پورڈر دراصل اجوہ کھجور کی گھٹلی کو پیس کر بنایا جاتا ہے اور اس گھٹلی کے فائدے ہارڈ کے لیے اتنی ہارڈ والوں کے لیے سونے پر سوا جائے اور اس کا یوز کیسے ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور ہارڈ کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں پر بھی یہ فائدہ کرتا ہے جیسے کہ یہ بلیٹ پیشار بہت ساری بیماری ہیں جن بیماریوں کو ہی کنٹرول کرتا ہے اور فریش کرتا ہے بوڈی کو اندر انرجی دیتا ہے اور سیکس کے اوپر بھی کام کرتا ہے تو عجوہ کھجور کے بارے میں بہت ساری جانکاری آپ کو یونکوب سے مل سکتی ہے لیکن جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی لاجواب چیز جس کے بارے میں جانکاری دینے جا رہا ہوں اور اس کا یوز کا طریقہ ہی بتانے جا رہا ہوں تو بس آپ میرے چینل کو دیکھتے رہیے اور ہمارے چینل کو سبکرائب اور لائک ضرور کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو شیئر بھی کریے تاکہ اس کا فائدہ عام آدمی عام لوگوں تک پہنچے کیونکہ یہ جب فائدہ کسی کو پہنچتا ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے کسی کے وہ دعا بہت کام کی ہوتی ہے تو میں چاہوں گا اس دعاوں دعا میں آپ بھی عصتہ دار بنیں اور لوگوں کو بتائیں اس کے بارے میں کہ عجوہ خجور کی گھنٹلی کے کیا فائدہ ہیں اور کیوں کھانی چاہیے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں آج دیکھیں اس پورڈر کو یوز کرنا ہے آپ نے ایک چمچ دودھ کے ساتھ اگر پانی میں استعمال کرتے ہیں تو صرف اس کا ایک چمچ پانی میں ڈال کے اس کو پکا لیے اس کو پکا کے اور پھر اس کو چھان کے وہ پانی آپ پی سکتے ہیں صبح نہار مو یا رات کو سو تلٹائی کھانا کھانے کے بعد تو یہ ہو گیا پانی کے ساتھ یوز کرنے کا طریقہ اور دوسرا طریقہ اس کا جو ہے وہ دودھ میں دودھ لیجئے ایک کپ یا ایک گلاس دودھ آپ اس دودھ کو اُبان لیجئے اچھے طریقے سے اس میں ایک چمچ جو ہوتا ہے چھوٹا اس کو آپ ایک چمچ اجوہ خجور کی گھنٹلی کا پورڈر آپ لیں اور دودھ میں ڈال کر اس کو پکا لیں اُبان لیں جب وہ اچھی طرح سے پک جائے گا اس میں اُبال آنے لگتا ہے تو اس کا کلر ایسا ہو جاتا ہے اس کو آپ چھان کے بھی پی سکتے ہیں اور اگر چھان کے پینے میں آپ کو اگر لگتا ہے آپ چوا سکتے ہیں اس کو تو چھاننے کی ضرور بھی نہیں آپ ایسی اس کو پی سکتے ہیں گھنٹلی کو چوا کے آپ اس کو تیر کر سکتے ہیں اس کا نقصان کچھ نہیں ہوتا فائدے تو بے حساب ہیں اس کے اور اگر آپ چوا نہیں سکتے داتوں سے کوئی پرابلم ہے آپ کو تو آپ اس کا چھان کے دودھ پی لیجئے صبح نہار موں ایک کپ اور رات کو سوتے ٹائم ایک کپ ہارڈ کی کسی بھی طریقے کی پرابلم ایسے ختم ہوگی اللہ نے چاہے انشاءاللہ کیونکہ اس کی شفاہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کے اندر بھی ذکر دیا ہوا ہے خجور کے وارے میں حدیثوں میں بھی دیا ہوا ہے کسی صاحبہ کے دل میں درد اٹھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یوز کرنے کے لیے بولا تھا کہ عجوہ خجور کی کٹلی کا پورڈر بنا کر کے یوز کرے انہوں نے یوز کیا تو ان کو دل کا درد کبھی نہیں ہوا اور یہ اس کے بارے میں جانکاری آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب سے بھی لے سکتے ہیں جانکاری اور ہمارے چینل کو سبگرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل پر بھی اس طرح کی ویڈیو اور پڑی ہوئی ہیں آپ کو بہت ساری جانکاری مل جائے گی اور اس ڈبے کو مانگانے کے لیے اگر آپ کونٹیک کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیئے ہوئے ہمارے نمبر پر سمپرک کریں کونٹیک کریں اور یہ ڈبا آپ اپنے گھر بیٹھے بھی مانگا سکتے ہیں کیونکہ اس ڈبے کا چارج آپ کو دینا پڑتا ہے جو کوریار یا پارسل کدھر یہ آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے لیے پیٹیم سے آپ کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے پیٹیم پیمنٹ کریں گے ایڈرس سینڈ کریں گے ورس اپ پہ تو آپ کو گھر بیٹھے یہ ڈبا مل جائے گا تو ڈبا مانگانے کے لیے آپ ہم سے سمپرک کیجئے شکریہ مہربانی چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اور شیئر بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ بہت بہت مہربانی آپ کا اپنا چینل آن لائن شاپنگ چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں